پاہزاری کے ٹیم کے سابق اپتان رمیز راجہ جو کہ چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے ہیدر علی کی جو ٹیکنیک ہے اور جیسا ان کا ٹیمپرمیٹ ہے اس پہ بار بار کوششن کرتے تھے کہ ہیدر علی یہ کیا بیٹنگ کر رہے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو کرکٹ پر فوکس کریں کرکٹ کھیلیں باقی کاموں کو چھوڑیں صرف کرکٹی مین ان کا فوکس ہونا چاہیے انہوں نے کرکٹ کے علاوہ تمام چیزوں کو اپنا مین فوکس بنائے ہوئے اور کرکٹ پر فوکس نہیں کر رہے سو امپورٹنٹلی بات یہ تھی کہ واقعی یہ کرکٹ پر فوکس نہیں کر با رہے تھے ان کو فیم ملا اچانک اور ان کو وہ فیم ہینڈل کرنے میں مشکل پیش آئی سب جانتے ہیں ان کو اچانک پی ایسل سے فیم ملا پھر ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے اور پہلی میچ کے اندر انہوں نے اچھی پرفارمس دے دی اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئے سو وہ مشہوری اور وہ فیم ان کو زیادہ دیر تک ٹیم میں نہ ٹکنے دے سکا اور یہ ٹیم سے باہر ہو گئے اور اب انہوں نے جو کامبیک کی ہے یعنی کشمیر پریمیل لیگ میں نائنٹی وان رانز پھر بھی ران آٹ ہوئے ہنڈرٹ ان کی ہو جاتی اور جس میں چھیں چھکے سات چوکے اپنی ٹیم کو سنگل ہنڈلی لیٹ کیا جتایا یہ چیز کافی زیادہ پریشیٹ کی اور اب رمیز راجہ نے کہا کہ اگر یہ ایسی بیٹنگ کرتے ہیں جس میں ان کی مچیورٹی نظر آتی ہے سو پاکزانی ٹیم کو یہ بڑے ایونٹس جتوا سکتے ہیں بڑے میچیں جتوا سکتے ہیں یہ بڑے ٹیلینٹیڈ پلیئر ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر یہ کرکٹ پر فوکس کریں تو ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس وچن دس ویڈیو